سپورس ریپورٹر امران ہماری صدق موجود ہے نیوز ونڈ ڈیجیٹل سے پاکستان ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ قسم کا میچ جیت چکا ہے ڈی ایل ایس کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے پاکستان بارال جیت چکا ہے کیا کہیں گے امران صاحب اس کے اوپر آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے پاکستانی ٹیم کو سپورس کو کرکٹ کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں سر سب سے پہلے تو پاکستانی فینز کو مبارک کے ان کی ٹیم نے بڑے اچھے انداز میں پوسٹیف کرکٹ کھیلتے ہوئے میچ جیتا اب پاکستانیوں کو یہ بات سمجھے نہیں ہوگی کہ یار امپیکٹ فل پلیر جو کہ فخر زمان ہے انہوں نے تین میچز میں اٹھارا چھکے لگائے ہیں جبکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ترس رہی تھی کہ ہم پاور پلے میں کوئی چھکا بھی لگا لیں یہ پچھلے پورے ورلڈ کپ کے جتنے میچز ہوئے پاکستانی فینز ترس رہے تھے کہ پاور پلے میں کوئی چھکے نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے فخر زمان نے تین میچوں میں اچھارا چھکے لگا کے پرچی پھار دیا اوہ 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 کیا بڑی بات کر دیا آپ نے یہ پرچی جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ پرفارم کر کے آئے ہیں آپ کی پچاس کی ایوریج جب پچاس کی ایوریج کو پاکستان کرکٹ نے چاٹنا ہے جب آپ میچ وینر نہیں ہیں آپ میچ نہیں جتوا سکتے ٹیم کو پاکستان کو کرکٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کو ذاتی دور پر جب فائدہ ہو رہا ہے جب آپ ذاتیات کے لیے کھیلتے ہیں تو پھر آپ کی ٹیم بھی ہارتی ہے پھر آپ بھی ہارتے ہیں آپ کی نیشن کے ایموشنز بھی ہار جاتے ہیں آپ اپنے فینز کو بھی ہار دیتے ہیں اب یہ نظام قدرت کے تحت پاکستان نے بڑا شاندار کمبیک کیا اس میں فقر زمان کا بڑا اہم کردار انہوں نے پوزٹیو انداز میں بیٹنگ کی اور ان کا جو یہ ایک سو چھبیس رہن ہے نا وہ دو سو کے برابر ہے اچھا مامو جان اور بھانجے کی جو کہانی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے مامو پر ایک کرپشن کا الزام لگا ابھی تک مبینہ طور پر الزامات ہیں مامو صاحب اپنا عوضہ چھوڑ چکے مامو کے بعد جو ہے وہ بھانجا بھی میچ نہیں کھلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مامو بانجا والی سٹوری چل رہی ہے اچھا میں تھوڑا سا کلیر کر دیتا ہوں جی سر انہوں نے پوری قوم کو تو مامو بنایا ہوا تھا مامو لکھ صاحب جو ہیں وہ انزمام صاحب کے بتیجے ہیں جی بالکل بالکل اور انہوں نے پوری قوم کو لیکن مامو بنا کے رکھا ہوا تھا کہ اپنے بتیجے کو چانس دے رہے ہیں اپنی ٹیم سمجھا ہوا ہے بھائی یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ دیس کروڑ لوگوں کی ٹیم ہے یہ انزمامو لکھ صاحب آپ کی ٹیم نہیں ہے آپ اپنے دور کے بہترین لیجڈ ہیں لیکن آپ کو اپنی عزت کا حساس نہیں ہے آپ کو اپنے رتبے کا حساس نہیں ہے آپ کو پاکستان کے لیے پلیئر سیلیکٹ کرنے پڑیں گے آپ کو وہ پلیئر سیلیکٹ کرنے پڑیں گے جو نیچرل گیم کھیلیں جو اپنے لیے نہیں اپنی ٹیم کے لیے کھیلیں جو امپیکٹ فل ہوں اپنی ٹیم کو پرفارم کر کے میٹ جتوائیں روحیت شرما کے آپ مثال لے لیں روحیت شرما ایک امپیکٹ فل پلیئر ہے اس نے نہ صرف کپتانی میں اپنی ٹیم کو لیڈ کیا فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے جس انداز میں اس نے بیٹنگ کی انڈیا اس کی وجہ سے میچز جیتا ہے انڈیا کو جس طریقے سے ان کے پلیئرز میٹ جتواتے ہیں پاکستان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ بھرا بڑا پاکستان میں لیکن جب آپ اپنے لیے کھیلیں گے تو لوگ آپ کو گئیں گے پرچی اور پرچی پھر جب بھٹتی گیا تو لوگ خوش جو عمران صاحب بڑا اہم سوال اس موقع کے اوپر ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی ہے اور امام الحق کے مستقبل کے حوالے سے بھی ہے فخر زمان کی اس شاندار ایننگ تاریخی ایننگ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام الحق ان کے مامو بھی جا چکے ہیں اب اپنے عہدے سے چاچو یا مامو جو بھی ہے بیسمنٹ تو چھوڑے پاکستانی ٹیم میں جگہ بنا سکیں گے کسی بھی فارمیٹ میں ٹی ٹوینٹی یا ونڈ انٹرنیشنل یا پھر ٹیسٹ کرکٹ میں فخر زمان کی اس ایننگ کے بعد آپ جب پرچی کو پھارتے ہیں اس کا بڑا عجیب سا مو بنتا ہے اور آپ اس میچ کی اگر جلکیاں دیکھیں تو امام الحق صاحب کو آپ ان کا چہرہ پڑ سکتے ہیں کہ ان کے چہرے کے کیا تاثر آتے ہیں عبداللہ شفیق ٹیکنیکل بڑا ساؤنڈ پلیئر ہے امپیکٹ فل پلیئر ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ لمبی ہیٹ لگا سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں امام الحق صاحب کی چھٹی ہو چکی ہے امام الحق صاحب کی چھٹی ویسے تو ہو چکی ہے پرفارمنس کے حساب سے چھٹی ہو چکی ہے ٹیم کی ویننگ ریشو کے حساب سے ان کی چھٹی ہو چکی ہے لیکن رشتے داریوں کے حساب سے وہ پاکستان ٹیم کے پکے پرمنٹ بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو لائف ٹائم میمبر بنا دو کہ ان کی اوپننگ سلوٹ کوئی لے ہی نہ سکے خدا کا خوف کر لو یہ پاکستان کی ٹیم ہے پاکستانیوں کی ٹیم ہے جو پلیئر پرفارم کرے گا وہ کھیلے گا سائم عجوب اس کے بعد آنا چاہیے ورڈ کپ کے بعد ابھی پاکستان ٹیم ورڈ کپ کھیل رہی ہے لیکن سائم عجوب ایک قابل پلیئر ہے اس نے بڑا زبردست امران صاحب آپ پوائنٹ ٹیبل کی طرف آتے ہیں پوائنٹ ٹیبل پر پاکستان اس وقت پانچویں نمبر پر موجود ہے افغانستان اور پاکستان کے پوائنٹ سیم ہے اسی طرح نیوزلینڈ پاکستان اور افغانستان تینے کوئی پوائنٹ سیم ہے کیا امید کرتے ہیں پاکستان انگلینڈ کو کیا اچھے مارجن سے ہرا سکتا ہے جو پرفارم آپ کی جیسے پرفارمز آج تھی ایسی ہی پوزیٹیو کرکٹ کھیلنی پڑے گی اگر آپ ایسی پوزیٹیو کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ یقینی طور پر انگلینڈ کی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت بجی بجی سی ہے وہ بڑے سٹارز والی ٹیم ہے لیکن وہ سٹارز آج کل جکمگا نہیں رہے وہ پرفارم نہیں کر پا لیکن تو امید ہے کہ پاکستان انگلینڈ کو ایک بھاری مارجن سے ہراے گا اور سرلنکا بھی مجھے لگتا ہے کہ نیزی لینڈ کو کہیں گرا دے گا ٹھیک ہے یعنی قوم کو امید رکھنی چاہیے قوم کو امید نہیں ہے اب شکین رکھنا چاہیے پاکستان ٹیم کی تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان شروع کے میچز ہارتے ہیں اور اس کے بعد کم بیک کرتے ہیں نظام قدرت کے تحت آج کا میچ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ کی بھی کرکٹ کی ایک تاریخ ہے کہ وہ بھی بڑی عجیب سی ہے کہ ساؤتھ افریقہ کو چوکرز کہتے ہیں بلکل ایسی ہے ساؤتھ افریقہ سٹارٹنگ ٹرنمیٹ بڑے کمال انداز میں کرتے ہیں آؤٹ کلاس کرتے ہیں لیکن سمی فائنلز میں آکے بچارے ایک دم چوک کرتے ہیں دلچسپ ہوگا کہ پاکستان کا کم بیک اور ساؤتھ افریقہ کا چوک کرنا وہ ایک بڑے دلچسپ سکتے ہیں بہت شکریہ عمران صاحب آپ نے ہمیں آگا کیا ویورز کو بھی بتایا کہ آگے کیا سچویشن ہونے والی معمول حق کے حوالے سے آپ نے بتایا اس کے لئے بہت شکریہ آپ کا